بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع منگول سلطنت کے زوال پذیر ہونے کے محرکات کے بارے میں ہے ہم نے تاریخ کے متعلق سے جاننے کی کوشش کی کہ اس طاقتور سلطنت کے زوال کے سباب کیا تھے اور وہ کیسے ماضی کا حصہ بن گئے دوستو چنگیز خان نے منگول سلطنت کی بنیاد ظلم اور جبر پر رکھی تھی بے تہاشا قتل و غارت اور لوٹ مان نے وقتی طور پر چنگیز خان کی حیبت دنیا پر بٹھا دی اور وہ ایک بری سلطنت قائم کرنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن اس کی فتوحات قطن پائدار ثابت نہ ہوئیں یہاں تک کہ اس کے پوتے اور منگولوں کے چوتے خاکان مانگو خان کی موت کے بعد اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئیں اور منگولوں کے درمیان اقتدار اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اندرونی خانہ جنگی شروع ہو گئی مانگو خان کے بھائی ایرک بورا نے اپنے دوسرے بھائیوں قبلائی خان اور حلاقو خان کی ادب موجودگی میں خود کو نیا خاکان نامزد کروا لیا جس کے نتیجے میں ان بھائیوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں اور اس میں بلاخر فتح قبلائی خان کی ہوئی ایرک بورا کو کچھ عرصے بعد قتل کروا دیا گیا جبکہ منگول جرگے نے قبلائی خان کو نیا خاکان منتخب کر لیا لیکن تاریخ دانوں کے مطابق حلاقو خان نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا اور مشرق وستہ ایران اناتولیا میں اپنی ایک الگ ایل خانی سلطنت قائم کر لی قبلائی خان رسمن پوری منگول سلطنت کا خاکان تھا لیکن مشرق وستہ پر عملاً حلاقو خان کی حکومت تھی قبلائی خان کے بارے میں تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ ذہین اور زیرک شخص تھا اور اپنے دادا چنگیز خان کے برعکس اس نے عام شہریوں کا قتل عام نہیں کروایا بلکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق اس نے شہروں کی فتح کے موقع پر اپنے فوجی جرنیلوں کے مطالبے کے برعکس شہریوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیا قبلائی خان کا دور حکومت 1260 عیسوی سے 1294 عیسوی تک رہا اور اس نے کئی منگول روایات کو چھوڑ دیا اور اپنا دربار بھی چین میں منتقل کر لیا جہاں اس نے جان سلطنت کی بنیاد رکھی تاریخ دانوں کے مطابق اس کی عادات منگولوں کے مقابلے میں چینیوں سے زیادہ ملتی جلتی تھیں لیکن منگول دربار کو چین منتقل کرنا منگولوں کی مرکزی حکومت ٹوٹنے کا باعث بنا ایران کے ایل خانی منگول سلطنت جو ہلاکو خان کے جانشین تھے اپنے دارالحکومت سے اس قدر فاصلے پر تھے کہ وہ اپنے مرکز سے رابطہ قائم نہ رکھ سکے اس کے علاوہ وہ تیجی سے مسلمان ہوتے جا رہے تھے چنگیز خان کے پوتے کبلائی خان کے مرنے کے بعد مذہبی اور سیاسی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور منگول کئی سلطنتوں میں بٹ گئے چودان سو عیسویں کے قریب ایک ترک منگول فاتح تیمور لنگ جو کہ چنگیز خان کے بیٹے چوکتائی خان کی نسل سے تھا اس نے پھر سے اس منگول سلطنت کے وسط ایشیائی اور ایرانی ٹکروں کو یکجک کر کے حکومت قائم کی منگول تیرہ سو چھتیس عیسویں تک چین پر قابض رہے پندرہ سو پچپن عیسویں تک روس کے کچھ علاقوں پر ان کی حکومت باقی تھی امیر تیمور کی اولاد میں سے ایک شہزادے بابر کو ہندوستان میں دھکیل دیا گیا جہاں وہ عظیم مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ بنا اٹھارویں صدی عیسویں کے وسط میں چنگیز خان کی پدائش کے چھ سو سال بعد اس کے جانشینوں کی حکومت کا تقریبا ہر جگہ خاتمہ ہو گیا مشرق میں چنگیز خان کی جائے پدائش منگولیہ کو نامور چینی شہنچا کیان تنگ نے فضا کر لیا اور یوں منگولوں کا خاتمہ ہو گیا اور وہ پھر سے خانہ بدوش قبیلوں میں بٹ گئے